بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رہن فرمانے والا ہے السلام علیکم معزز دوستو میرا نام ہے محمد عاصم معزز دوستو بنیسرائیل کے تین آدمی تھے جن میں سے ایک برس کا مریض تھا دوسرے کا سر گنجا تھا یعنی اس کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسر آدمی انتا تھا یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اس شخص سے پوچھا تمہیں کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس نے کہا میں تمہیں کونسی پریشانی بتاؤں ایک تو میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے اس آدمی نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے بیماری کو دور کر دے اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹی عطا فرمائی اس اونٹی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹیوں کا ریوڑ بن گیا اور وہ شخص اس ریوڑ کا مالک بن گیا اور بڑا ہی امیر بن گیا اور اپنے لئے رہائش کے لئے محلات بنا لیے اب وہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجہ تھا اس آدمی نے اس گنجے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو اس نے جواب میں کہا جناب میں ایک تو میرے سر پر بال نہیں ہے جس کے پاس بیٹھ جاؤں وہ مزاق بناتا ہے اور میرے اوپر ہنستا ہے اور جو کاربار کرتا ہوں ٹیک سے چلتا ہی نہیں اس پر اس آدمی نے اس گنجے آدمی سے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی دے دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائیں عطا فرمائی اس گائیں کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گائیں کا ریوڑ بن گیا اور یہ آدمی اس ریوڑ کا مالک بن گیا وہ بھی عالی شان محل میں بڑے ٹاٹ بارٹ کی زندگی گزارنے لگ گیا اب وہ آدمی دیسرے آدمی کے پاس آیا جو اندہ تھا وہ آدمی اس اندے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں اس نے کہا جی ہے تو میں در بدر کی ٹوکریں کاتا ہوں لوگوں کے گروہ میں جا کر ان سے مانگتا ہوں ہاتھ پیلاتا ہوں میری بھی کوئی زندگی ہے کیا مانگ مانگ کر کاتا ہوں اور نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ اپنے بائی بہن کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے باپ کو دیکھ سکتا ہوں اس پر اس آدمی نے اس اندے آدمی سے کہا کہ جا اللہ تعالیٰ تیری پینائی بھی واپس لائے اور تجھے رزق کی فراغیں عطا کرے اور اس کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے پینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری بھی عطا فرمائی ہزاروں کا ریورڈ بن گیا اور وہ آدمی ان بکریوں کے ریورڈ کا مالک بن گیا اسی طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا کئی سالوں بعد جب وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹ کہلانے لگے یعنی اپنے وقت کے امیر و کبیر آدمی کہلانے لگے تو کچھ عرصہ بعد وہی آدمی ان تینوں کے پاس پھر گیا سب سے پہلے وہ اس برس کے مریض کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی میں محتاج ہوں اللہ کے نام پر تجھ سے مانگنے کے لئے آیا ہوں اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا کچھ ہے آپ کے پاس آپ سے میں اس میں سے اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہوں مجھے اس میں سے اللہ کے نام پر کچھ دے دے جب اس نے یہ سنا کہ تمہارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس کا پارا چڑ گیا اور وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا اے زلیل آدمی کتنے زلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا میں بھی امیر ہوں میرا باپ بھی امیر تھا میرا دادا پر دادا سب امیر تھے میں تو جدی پشتی امیر ہوں تم کون ہو یہ بات کرنے والے کہ تمہارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا چلو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں جوتے لگواؤں کا چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراست تو نہ ہو میں چاہتا ہوں اور اسے بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا کر دے جیسا تم دے وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا جب وہ چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اس کے سارے اون اور دوسرے جانور مر گئے اور اس پر برس کی بیماری دوبارہ سے آ گئی چنانچہ وہ اسی پوزیشن میں دوبارہ آ گیا جس میں وہ پہلے تھا اس کے بعد وہ آدمی دوسرے شخص کے پاس آیا اس نے اس سے کہا میں مہتاج ہوں میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب پوچھ دیا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا کچھ ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی بڑا غصہ ہوا اور اس سے کہنے لگا تم تو مفتخورے ہو ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے میں نے فلاسو دک کیا تو اتنی بہت سوئی اور فلاسو دک کیا تو اتنے کمائے لوگ مجھے بڑا بسنس میند کہتے ہیں اور تم ایسی باتیں کرتے ہو یہ تو میری خون بسینے کی کمائی ہے ویسے درختوں سے نہیں توڑ کر لیا مرنہ یہ مال چوری کا ہے اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں تپڑ لگاؤں گا جب اس امیر آدمی نے اس سے خون ڈانڈ ڈپٹ کی تو اس نے کہا بائی ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے ہوا کرتے تھے چنانچہ اس کے سر کے بال بھی دوبارہ غائب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کے قائیں اور دوسرے جانوروں میں ایسی بیماری کر دی کہ سب گئے اور دوسرے جانور مر گئے اور وہ پہلے ہی جیسے گنجہ ہو گیا اور غریب ہو گیا اس کے بعد وہ آدمی تھی سے شخص کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا بائی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں محتاج ہوں آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے اب اسی میں اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا بائی تم نے بالکل سچ کہا میں پہلے آندہ تھا لوگوں کے لئے سے افراد کا آندہ رہ ہوتا ہے میرے لئے تو دن رات دونوں ہی آندہ رہ ہوا کرتا تھا میں در بدر کی ٹوکریں کٹا تھا لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا میری کوئی حالت ہوتی تھی خدا کو ہی پتا ہے اس کے بعد کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے مجھے دعا دی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے بنائی بھی دی اور میرا رزق بھی اتنا پراخ کر دیا آج آپ اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آیا ہو تو میاں ان دو بہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں تم جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے جاؤ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو وہ آدمی اس سے مخاطف ہو کر کہنے لگا مبارک ہو میں اللہ تعالی کا فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے تین بندوں کی طرف آدمائش بنا کر پیجا تھا وہ دو تو اپنی بنیاد کو بل گئے تھے مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا اللہ تعالی تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے چنانچہ وہ آدمی ون اسرائیل کا سب سے بڑا امیر و کبیر آدمی بن گیا اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالی اسے برکت دیتے ہیں محضیز دوستو اسی طرح کے اور اسلامی واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں اپنے ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ